میوات میں آج بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہریانہ روڈ بیج کے ایکسڈنٹ ہونے کی وجہ سے جس میں ترجنوں لوگ جخمی ہو گئے اور حالات اتنے نازکتے بڑے چوٹل اور بڑے جخمی ہوئے ہیں جمعیت علماء نے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ان کی پوری ہیلپ کری ہے اور اس وقت گم کا اظہار کیا ہے جس میں سے دس بارے لوگ مینڈیکل لڑڑ ہسپیٹل میں ہیں جو ڈاکٹر پوری ریک دیکھ مچھا ان کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور کچھ مانڈی کھیڑا میں ہیں آگے ہم پریزنوں کے لیے اس گم کی شریک میں پورا علاقہ میوات کھڑا ہوا ہے اور ہریانہ سرکار سے جمعیت علماء پورزور اپیل کرتی ہے کہ جو ہریانہ روڈ بیج میں جخمی ہوئے ہیں ان کے لیے مناسب چلد معاوضہ دیا جائے مجھے لگ بھگ ایک گھنٹہ پہلے جانکاری ملی کی بوڑی کو ٹھیک ہے نزدیک میں ایک روڈ بیج بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں جانکاری ملی کہ بیس سے پچیس لوگ جخمی بھی ہوا ہیں بہت دکھ ہوا اور مجھے ایک سائتھا نے جانکاری دی کہ مولانا سابیر مجاہری کچھ ساتھیوں کو لے کر کے میڈیکل کولیج نیلڈ پہنچے ہیں میں ترنت یہاں پہ پہنچا اور میں نے دیکھا مولانا سابیر مجاہری کی جو محنت رہی اور جو لوگ جخمی تھے ان کے پریجنوں سے میں ملا اور ڈاکٹر سے بات کی کچھ لوگوں کو یہاں سے ریفر کر دیا گیا ہے انی ہوسپیٹلز میں جیسے کی رہتک دلی لیکن حالات کچھ لوگوں کی اتنی زیادہ گمبیر ہیں ان کے لئے دعائیں کریں پورا علاقہ میوات ان کے ساتھ میں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہم حریانہ سرکار سے یہی گجارش کریں گے جو لوگ اس میں جخمی ہوا ہیں گھائل ہوا ہیں ان کی لئے مدد گئے ان کے لئے مو جاتے ہیں فور لین جو یہ روڈ ہے اس کے بارے ہم آپ کیا کہتے ہیں فور لین روڈ تو نہیں ہے یہ نیسنل ہائیوے ہوئے بھی یہ سنگل روڈ ہے اور اس کے لئے ہماری سال دوہزار اٹھار ایسے میں نے خود نے اپناہ سے اس پہ خونی روڈ اس کا نام دیا لیکن سرکار نہیں سنوے گی اور ہم لوگ نے کافی اس کے لئے آواز اٹھائی ہیں اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس روڈ کو جب تک فور لین نہیں بنایا جائے گا یہ حادثہ ایسے ہی ہوتے رہے گی